اسلام علیکم فرائیونز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو یہ رسیور ہے ایچ ڈی ایم آئی یو سی ایل تھری ون زیرو ون تو یہ بلکل ڈیٹ ہے اس میں پاور نہیں آرہی تو اس کو دیکھتے ہیں اوپن کر کے کور کو کیا ہر اس میں کیا فالڈ ہے ٹھیک ہے یہ بلکل ڈیٹ آلت میں ہے اس میں بلکل بھی پاور نہیں آرہی ٹھیک ہے اس کی جو ریڈ لائٹ ہے سٹینڈ بائی کی وہ آن نہیں ہو رہی تو چلے اس کو میں نے اوپن کر لیا آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا فالڈ ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے ٹو 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 ٹی چیک کر لیتے ہیں کیا ٹو 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 ٹی میں مل رہے ہیں کہ نہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 220 بلکل مل رہے ہیں 205 207 وولٹ اب یہاں پہ چیک کریں گے اس کے آوٹ پورٹ والٹیج ٹھیک ہے تو جی فرینڈز یہ ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آوٹ یہ بورڈ اپ پانچ وولٹ کی سپریئی یہاں پہ ملنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ پانچ وولٹ ہیں وہاں پہ 2.2 وولٹ مل رہے ہیں اور جہاں پہ 12 وولٹ کی سپریئی جمع 12 وہ پورے چودہ مائنس چودہ اور مائنس وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ 12 وولٹ کی سپریئی بلکل ہو کے لیکن جہاں پہ پانچ وولٹ کی سپریئی ہے وہ ہمیں سپریئی کم مل رہی ہے ٹھیک ہے وہ 2.2 وولٹ مل رہے ہیں جو کہ ہمیں ملنے چاہیے پانچ وولٹ یہاں پہ ٹھیک ہے جب تک پانچ وولٹ نہیں ملیں گے ہمارا سیٹ جو ہوگا وہ آن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس جیک کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ملیں گے چار چار شیئی اٹھ وولٹ ٹھیک ہے جب اس کو اوپن کرتے ہیں تو 4.8 جب اس کو لگا دیتے ہیں تو پھر ہمیں وولٹ ملتے ہیں 2.2 وولٹ ٹھیک ہے جب لگا دیتے ہیں تو پھر وولٹ ملیں گے 2.2 تو جو کہ ہماری سپلائی میں فارڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا حصمی ہے کیا فارڈ ہے ٹھیک ہے تو اس میں فارڈ دیت دارے کپیسٹر وغیرہ کو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کپیسٹر لگے ہوتے ہیں یہ کپیسٹر ہے یہ پانچ وولٹ کی سپلائی کے اوپر کپیسٹر ہے یہ خراب ہوئی اس کو چین کریں گے تو ہمیں سپلائی کے اوپر کپیسٹر کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر ہے یہ تس بول کا کپیسٹر ہے تو اس کے جگہ پہے ہم دوسرے ایڈ کر لیتے ہیں در یو ایف تس بول کا کپیسٹر ہے نیکٹر پسٹر دیکھیں کیونکہ یہ نونپولر نہیں ہے تو اس لیے اس کی نیکٹر پسٹر دیکھنے پڑے گی دیکھنے پڑے گی تو اگر ہم چیک کریں اب تو 4.8 والٹ ٹھیک ہے جو کہ والٹ پورے مل رہے ہیں چور ہو چکے ہیں 4.8 تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیک بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بارمولٹ کی سپلائی ایس کی تو ضرورت نہیں ہے بارمولٹ پہ نہیں چلتا ٹھیک ہے تو یہ 4.7 4.8 والٹ ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو رسیور ہے وہ آن ہو چکے ٹھیک ہے یہ بیل کو رکھ کے ٹھیک ہے آف آن یہ ایک کپیسٹر بس اس کا